ادھاکارہ جوویریہ سعود نے کہا ہے کہ جن افراد کی شادیاں نہیں چل پا رہی ہوتی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادیاں اس لیے نہیں چل پا رہی تھیں کیونکہ وہ کہیں اور بھی چل رہے تھے ادھاکارہ جوویریہ اور ان کے شوہر ادھاکار سعود نے حال ہی میں سما ٹی وی کے مورننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے کھل کر اپنی کامیاب وزدواجی زندگی سمیت حالیہ دور میں طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر بھی بات کی ان کے شوہر کی وائرار ہونے والی مختصر ویڈیو میں ادھاکارہ جوویریہ سعود کو طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر مزائی انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جوویریہ سعود کی جانب سے طلاقیں ہونے کی بات مزائی انداز میں کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر لوگوں نے دلچسپ تفسرے بھی کیے اس کلپ میں ادھاکار سعود کا کہنا تھا کہ ماضی میں بزرگ کہتے تھے کہ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہونی چاہیے انہیں زیادہ ملنا بھی نہیں چاہیے ان کے مطابق بزرگ یہ بات اس لیے کہتے تھے اگر لڑکے اور لڑکی کو پہلے سے ہی خود سے متعلق ہر چیز کا علم ہوگا تو ان میں حسد ہو سکتا ہے انہوں نے مثال دی کہ جیسے انہیں اور ان کی اہلیہ کو شادی سے قبل ایک دوسرے سے متعلق بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا وہ کبھی نہیں ملے تھے اور اسی وجہ سے ان کی شادی کامیاب ہوئی اسی وائرل ویڈیو میں میزبان نے مدیہا نکویک نے سوال کیا کہ آج کل تو ایک مہینہ بھی بعض شادیاں نہیں چل پاتیں اس پر جویریا سعود ہستے ہوئے کہتی ہیں کہ شادیاں نہیں چل پا رہی اور بعد میں قریبی دوستوں سے شادیاں بھی کی جا رہی ہیں جویریا سعود نے کسی کا نام لیے بغیر ہستے ہوئے کہا ایک تو شادیاں نہیں چل پا رہی اور دوسری جانب انہی لوگوں کی دوسری شادیاں قریبی دوستوں سے بھی ہو رہی ہیں انہوں نے ہستے ہوئے مزید کہا کہ جن کی شادیاں نہیں چل پا رہی بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں چل پا رہی تھی کہ وہ کہیں اور بھی چل رہے تھے جویلی سعود کی بات پر میزبان بھی ہست پڑی جبکہ ان کے شوہر بھی مسکراتے رہے